ایس آئی ایف سی کی سہولت کاری سے چین نے پاکستان میں ٹیکسٹائل پارک کے قیام کا اعلان کر دیا ہے ایس آئی ایف سی کے دماؤن سے چین کی روپی شنڈونگ کروپ نے پاکستان کے صبح سندھ اور پنجاب میں ٹیکسٹائل پارک قیام کرنے کا اعلان کیا ہے ٹیکسٹائل پارک کا قیام سی پیک کا حصہ ہے جس کا مقصد دونوں ممالک کے دنمیان اقتصادی تاؤن کو بڑھانا اور دو طرفہ تاگلقات کو فروغ دینا ہے چین سے آئے ہوئے روپی شنڈونگ گروپ کے وفد نے حالیہ دور پاکستان کے دوران اس منصوبے کے پیش نظر پاکستان بورڈ آف انویسمنٹ کے ساتھ مفاہماتی یاداشت پر دستخط کیے چین کے وفد نے پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو آسان بنانے کے لیے ایس آئی ایف سی کے متقدمات پر اپنے مکمل اعتماد کا اظہار کیا ٹیکسٹائل پارک کے قیام کا مقصد ٹیکسٹائل کی برامد میں پانچ بلین ڈالر تک اضافہ اور عالمی ٹیکسٹائل جہب کے طور پر پاکستان کی پوزیشن کو بہتر بنانا ہے اس منصوبے کے تحت چین کے تقریباً سو بڑی ٹیکسٹائل کپنیوں کے سرمایہ کاری کے ذریعے برامد میں دو بلین ڈالر سے پانچ بلین ڈالر تک اضافہ متوقع ہے اس کے علاوہ یہ منصوبہ مقامی بشندوں کے لیے پانچ لاکھ تک ملازمتیں پیدا کر کے معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکے گا ان ٹیکسٹائل پارک کو جدید ٹیکنالوجیز اور شمسی طوانائی کے ذریعے کام کرنے کے لیے ڈیزین کیا جائے گا جن میں کاربن کا اخراج سفر ہوگا یہ ٹیکسٹائل پارک ملک میں ٹیکسٹائل کی سنت کی ترقی و خوشحالی سمید معاشت کے فروغ میں قلدی کردار ادا کریں گے اس آئی ایف سی کے تعاون سے ملک میں سرمایہ کاری کے مجموعی ماحول کو بہتر بنانے کے لیے جانے والی پلیسی ستہ کے اقدامات قابل تحسین ہیں